آجیے دوستو اتاری ہیلتھ کیر میں آپ کا سواگت ہے خیر ممکم ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں بھی ہوں گے انساء اللہ آپ سب خیلے سے ہوں گے تو دوستو آج میں بات کرتا ہوں کریلے کے فائدے دیکھیں دوستو اس کا جوس پینے کے فائدے اور کریلے استعمال کرنے کا طریقہ دوستو اس کی بے سمار فائدے ہیں یہ ہمارے سگر بی پی بجن گھٹانے کے لیے سکرین کو ساف کرنے کے لیے بارٹ رکھتے جھڑتے ہیں یہ ان سمسیوں کو دور کرتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے دوستو میں اس میں بیٹامین اور منلس کی طرف چلتا ہوں تو دوستو سب بیٹامین اے بیٹامین سی پایا جاتا ہے میں آئرن کیلسیوم تھیامی بی رائیبو فلاوین نیا سین بی بی ٹو بی ٹری بی نائن کوٹاسیوم انٹی اکسیڈین بجن گھٹانے کے لیے اس میں کیلری اور فائبر بھرپور پایا جاتا ہے اب میں بات کر رہا تھے کس کس بیماریوں میں کام میں آئے گا دیکھیں یہ بجن گھٹانے کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے یہ سگر بی پی کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے یہ آپ کی چہرے پر فنسی فوڑے نکل آتے ہیں یہ فنسی فوڑوں کو ختم کرتا ہے جن کے بال ٹوپتے جھڑتے ہیں گنجے پن کو دور کرتا ہے یہ دوستو ہارڈ جیسی سمسیاں کو کولسٹرول جیسی سمسیاں کو دور کرتا ہے کولسٹرول کو نورمل رکھتا ہے اور خون کو ساف کرتا ہے جن کو بہت سیر کی سمسیاں ہے یہ بہت سیر کی سمسیاں کو بھی دور کرتا ہے اور دوستو یہ آنکھوں کی روشنی کو پڑھاتا ہے بھرپور ماترہ میں پائے جاتے ہیں جس کی بنا پر ہماری صحت کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے اب میں دوستو اس کا استعمال کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں سب سے پہلے میں سگر والوں کی بات کرتا ہوں سگر والے یہ کریلا لے لینا کریلا لے لے کے بعد آپ اگر ایک گلاس پی سکتے تو ایک گلاس پی لیں یا ایک کب پی سکتے جتنا آپ پی سکتے اس کریلا کو آپ چھین لیں چھین لے کے بعد اس کا آپ جوز بنا لیں ٹھیک ہے اسے آپ ہالی پیٹ پی لیا کریں تو اس سے آپ کی سگر کی سمسیاں اور بی پی کی سمسیاں نورمل ہو جائے ٹھیک ہے اب جو لوگ بڑھن جو لوگ بجن گھٹانا چاہتے ہیں جن کی بجن کی سمسیاں ہے وہ لوگ اس کا جوز چھلکہ نہیں اتارنا ان لوگ کے ٹھیک ہے وہ اسی طرح صاف کر کے دھو لیں آپ دھونے کے بعد صاف کرنے کے بعد آپ اسے اسی طرح مکسر میں جوز بنانے کے بعد آپ اسے بھی استعمال کر لیا کریں آپ ٹیسٹ کے لیے اگر چاہیں تو اس میں تھوڑا سا کالا نمک اور تھوڑا نیو کو رس ملا لیا گیا جس سے کہ آپ آسانی کے ساتھ پی سکیں یہ دیکھئے کھانے میں کڑبا ہوتا ہے اسی لیے لوگ کب استعمال کرتے ہیں مگر دوستو اس کی فائدے بہت جارہے ہیں یہ آپ کی صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے آپ کو بہت ساری بیماریوں سے یہ بچائے رکھیں ٹھیک ہے آپ اگر یہ استعمال کرتے ہیں تو بہت سی بیماریوں سے آنے والی بیماریوں سے آپ موزم کے حساب سے جو بیماریاں آتی ہیں یا کسی بھی ہمیں ساتھ یہ جوڑوں کے درد کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے جو لوگ جوڑوں کے درد سے پریسان رہتے ہیں کوشٹرول سے پریسان رہتے ہیں نسے بلوک سے پریسان رہتے ہیں یہ آپ کی ساری سمسیاں کو دور رکھیں ٹھیک ہے جن کو لڑکی ہے لڑکوں کو دھات لکوریا بن جاتا ہے یہ ان سمسیاں کو بھی دور کریں ٹھیک ہے تو دوستو آپ اسے اسی طرح جوز بنا لیا کریں اور استعمال کر لیا کریں ٹھیک ہے خالی پیٹ زیادہ استعمال کیا کریں تو بہتر ہے اب اس کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کریلہ لیں کریلے کو سکھا لیا چاہیں تو تبھی پہ سیکھ لیں اسے تبھی پہ سیکھنے کے بعد اسے آپ سکھا کر اس کا پوڑا بنا لیا کریں ٹھیک ہے اس کا پوڑا آپ کو استعمال کرنا صرف دو سے تین گرام دو سے تین گرام پوڑا کھانا کھانے سے پہلے آپ تاجہ پانی کے ساتھ استعمال کر لیا کریں ٹھیک ہے تو اس سے بھی آپ کی سگر بی پی جتنی بھی آپ کی بیماریاں ہیں انشاءاللہ سکرین سے لے کر فنسی فوڑوں سے لے کر ایلرگی سے لے کر یا بی پی یا سگر پوڑا تو ہر سمسیاں والے استعمال کر لیا کریں ٹھیک ہے اس سے ساری سمسیاں دور ہو جائیں گی بالوں کا ٹوٹنا جڑنا یہ ساری سمسیاں دور ہو جائیں کیونکہ یہ بیٹامین اور مللر سے مالا مال ہے اس میں بے سمار بیٹامین اور مللر پاہ جاتے ہیں جس کی بنا پر ہمارے سریر کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے آپ زیادہ سے زیادہ کریلے کو استعمال کیا کریں جوچ استعمال کیا کریں اور دوستو آپ بھی استعمال کیا کریں یا دوستو کو بھی اس کی رائے دیا کریں اور اپنے ریلیشن میں بھی اس کی رائے دیا کریں زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو سیل بھی کیا کریں نہ جانے کتنی لوگ پریسان ہو ان کی سمسیاں دور ہو جائیں دوستو چینل پر پہلی بار آ رہا ہے تو چینل کو سسکرائب کر لیں جس سے کہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پاس پہنے سکے اور اس کا فائدہ اٹھا سکے دوستو کریلے کو آپ زیادہ زیادہ استعمال کریں پوڑر بنا کر کریں یا جوز بنا کر کریں کسی بھی طرح سے آپ استعمال کریں کھانے میں یہ کڑوا جہور ہوتا ہے مگر دوستو جیسے ہی کڑوا ہوتا ہے اسی طرح سے بیماریوں کو بھاغانے میں بھی کڑوا ہوتا ہے کیونکہ بیمار یا بھی اس سے کھانے سے دور ہو جائیں تو دیکھیں دوستو میں اسی طرح کی جانکاریاں دیتا رہتا ہے تم ہی جانکاری کے ساتھ تب تب کیلئے